موسیقی دیری ہوں گے اگلی ایک پیسے میں جو ہوں گے تو ختم ہو گیا بھائی کا پیسہ تو ہم چاہیں تو ابھی بھی پیسہ واپس لا سکتے ہیں تو ان کی بات میں یہ سمجھ نہیں آئی کیونکہ اگر اکاؤنٹ سے نکال لیا گیا ہے پیسہ اور پھر وہ اسی سائٹل میں چلا گیا ہے کہ آف شورز مختلف نام اور پروپرٹی تو پھر وہ پیسہ کس طرح ٹریس ہو سکتا ہے دی وہ پیسہ تو ٹریس ہو سکتا ہے اس کی بنیاد اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہمیشہ جو پنٹری جہاں سے ریکویسٹ اس پیسے کو واپس لائے گیا ہے وہاں کی لیگل پروسیڈنگ اس کا بنیادی نکتہ آغاز ہوتی ہیں فر ایزامپل اگر حکومت پاکستان یا پاکستان میں کوئی ڈالہ جو ہے وہ کمنٹ کرتا ہے کوئی پروسیڈنگ اس بنیاد پر کہ اس پیسہ پہ کارلوگ پاکستان کی لوگوں سے ہے تو پھر بھی اس پیسے کو واپس لانے کی جو لیگل پروسیڈنگ ہیں وہ کمنٹ کی جا سکتی ہیں ایون اگر وہ ایک جورسٹکشن سے جو لیگل پروسیڈنگ میں چلا جائے لیگل پروسیڈنگ تو وہی ہے بیسک آرگومنٹ تو غالبا یہی ہوگا کہ یہ پیسے کا تعلق کسی نکسی کرائیم سے جس اب یہ جو فیصلے میں کہا گیا کہ اگر این آر او یا کسی بھی آرڈنیس کو یہ پارلیمنٹ اپروف کر بھی دے پھر بھی عدارت اس کو دوبارہ اس پہ غور کر سکتی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ یہ مطلب سپریم کورڈ کا نائے اثیار ہے بلکہ کوئی بھی ہائی کورڈ بھی اس کو اگزامین کر سکتا ہے اور اس کو غلط یا صحیح قرار دے سکتی ہے یہ سپریم کورڈ تک کی بہدود نہیں یہ اختیار تو تمام ہائی کورڈ کو بھی حاصل ہے دیکھیں جمہوریت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گارمنٹ اگر آپ کے پاس آگئی ہے تو پانچ سال کے لیے ہم نے اس ملک کو ٹھیکے بھی دے دیا ایسی بات کبھی نہیں ہوتی اور دیکھیں یہ گوٹ فیت میں کرٹیسیم ہر پاکستانی کا رائٹ ہے اور میں یہ بلکل بڑا جنویلی سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے شرم کی بات ہوگی اگر ہماری پارلیمنٹ اس قسم کی لیلیسیشن کو اپروو کرتی ہے آپ کو یہ رائٹ کون نے نہیں دیا آپ اپنا اپنیان ضرور دیجیے خیرہ صاحب اگر آپ ہمارے نمائندے ہیں تو ہم آپ سے سوال پوچھنے کا افتو رکھتے ہیں نہیں اور لوگوں نے کیا آپ کو اس لیے ووٹ دیا کہ آپ یہ کام کرے آکے پارلیمنٹ میں فرگوڑ سے اگلی خیرہ صاحب ایک بل جو ہم سے پہلی پارلیمنٹ کے اس وقت کی گورنمنٹ نے پاس کیا اور ایک اس وقت کے جب ہمارے خلاف یہ کیسز جن کا انسانہ بازی صاحب ذکر کر رہے ہیں یہ کیسز ہمارے خلاف جن لوگوں نے قائد کیے محمد نواز شریف صاحب اور اس وقت سیفور احمان صاحب انہوں نے اگری کیا کہ یہ غلط ہی ہوئی اس کے بعد یہ کورٹ میں کیسز الا گیا سپریم کورٹ نے پرویز مشہدف صاحب کے کیے گئے تمام سیسلوں کو سیٹسائی کر دیا اور کہا کہ یہ کیسز آرڈنیسز ہیں یہ پارلیمان کے سامنے پیش کیے گا ہم نے سپریم کورٹ کے اس حکم کی تعمیر کرتے ہوئے یہ جو کیسز ہے یہ جو آرڈنیسز ہے یہ پارلیمان کے سامنے پیش کر دیئے اور یہ کیسز آدالتیں سن رہی تھی اس وقت تک ہمارے خلاف جو پہنے کیسز تھے شاہد دو یا تین کیسز ہوگے باقی سارے کیسز تو اور میرے پیسائیڈ ہو چکے ہیں صدر کو اپنے ایوان کا تھا آفیس صدر پریزت ہے اس کے بغیر بھی ان کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کیسز اس سٹینڈز اکوٹڈڈ آلڈی بٹ اینی پریزیڈنٹ لیٹس از یوں میٹس پریزیڈنٹ ڈی بی سی آرڈی اس کے کونسٹوٹوشنلی اس کے آفیس کو تحفظ آسل ہے کچھ بھی کرے نہیں قتل کرتے کرپشن چوری چکاری پیسہ لائیے گا ہم ایک انہوں نے دور سے گزر رہے یہ انہوں نے دور سے گزر رہے لوگوں کو خیال تھا گورنمنٹ ہی بنے کی بھی نہیں نہیں چلے گی چل رہی این ارو میں آپ کو ٹھڑ سو مثالیں دے سکتا ہوں ایسے کمانی کی ویسے بھی اور بہت سارے اداروں کے لیے آفیس کو تحفظ حاصل ہے آفیس کو تحفظ حاصل ہے ایک اطلاع اس طرح کی پروسیکوشنز پولٹیکلی ماتیویٹیڈ یہ نہیں ہو سکتی اگر قطع کر دے ہو وہ تو فرض آپ پہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ آپ کر دیں شریف آدمی آپ اس سے میں اتنے جزا یہ نے مجھے نہیں کی جائے گا جس کی اور جس کو بردی کر دیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس لیے آپ میرے ساتھ کچھ نہ کریں کہ قطع کر دیں گر صدر تو اس کو پکڑیں صدر کے آفیس کو کتنا تحفظ حاصل ہے صدر کے آفیس کو تحفظ یہ حاصل ہے کانسٹیٹوشن میں سنیے پہلا یہ ہے کہ صدر کے الیکشن کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا یہ لکھا ہوا ہے کانسٹیٹوشن کے لئے باقی سب الیکشن پٹیشنیں جا سکتے ہیں صدر کے خلاف پٹیشن نہیں جا سکتی کانسٹیٹوشن یہ میان کیجئے گا سب سے پہلے اس وقت جو اہم ترین معاملہ پورے ملک پوری ریاست کے سامنے ہیں وہ یہ این آروں کے مقزمات جو پھر کھلنے والے ہیں اٹھائیس تاریخ سے خالب ہیں اب اب یہ بتائیے گا مجھے کہ ایک تو پروسیکیوٹر ہوتا ہے یعنی جو استغاثہ ہے یعنی ایک حکومت کی طرف سے کیس بلڈ کیا جاتا ہے کسی شخص سے خلاف تو ایک تو پروسیکیوٹر ہو گیا اور ایک ہو گیا جو وکیل ہوتا ہے وہ شخص کا وکیل صفائی جیسے کہتے ہیں پہلیبن اب اگر وہ شخصیت خود حکومت میں بیٹھی کوئی وزیر ہے تو اس کا وکیل صفائی اور یہاں سے پروسیکیوٹر یہ تو ایک ہی پارٹی ہو گئے عدالت کے سامنے یہی ٹیسٹ ہے جو ٹیسٹ عدیہ کا ٹیسٹ اور خود ایکیوز کا کیونکہ مقدمات تو تازہ ہو جائیں گے مقدمات کا تازہ ہونا تو سیدھی بات ہے کہ وہ تمام مقدمات جو پوائنچ فروری دوہزار آٹھ کے بعد جن میں ایکوٹر ہوئی ہے جیسے زرداری صاحب ہیں رحمان ملک صاحب ہیں سلمان فاروق ہیں بہت سے اور نامیں تو یہ سب ان کے مقدمات تو تازہ ہو جائیں گے اب لائے گئی بات یہ کہ کیا جو پراسیکیوٹر ہے وہ اپنے فرائز منصبی بیانداری سے کہے گا یہ اس کا ٹیسٹ ہے اور میں ذاتی دور پر یہ توقع کرتا ہوں کہ جس کا جو کام ہے وہ کسی بھی قسم کے دباؤ کے بغیر اپنے فرائز کو انجام دیں وہ جج ہے یہ کائی صاحب دیکھیں نا جیسے وزیر داخلہ ہیں اب نیب تو انہی کے انڈر میں ہے اور اسی طرح سے پیپرز آنے ہیں سارے اب وہ خود اپنے محکمے کو کسی طرح سے کہیں گے عدالت میں کہ تم پیپرز پیش کرو کیوں ان کا وکیل بھی ادر سے یہ نہیں یہ کچھ گھنمت نہیں ہو رہا معاملہ بات دیا ہے درستر یہ تو ہے کہ یہ تو کریکٹر کا فقدان ہے ہمارے ہاں وہ کریکٹر ابھی نہیں پیدا ہوا کہ رحمان مالک صاحب خود مصطافی بھی ہو جائے ہیں وہ یہ کہیں کہ چونکہ مجھ پہ چارجز ہیں میں نے اپنی پوزیشن کو کلیر کرنا ہے ایسے یہ میں یہ منصب وزارت جو ایسے سٹپ ڈاؤن کرتا ہوں یا وہ یہ کریں کہ وہ اپنی وہ صفائی یہ ظاہر کریں سب پہ کہ وہ کتنے اپنے مقدمات میں وہ کتنے صاف ستر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مقدمات میں وہ صاف ہو کے قوم کے سامنے آئیں یہ تو ٹیسٹ ہے کریکٹر کا ہمارے ہاں کریکٹر کا فقدان ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں کریکٹر ہوتا تو ایسے حادثے ہی نہ ہوتے جو ہو رہے ہیں کیونکہ جہاں جو بھی آیا ہے اس نے کہا کہ بیدی گنگا میں جنہیں جلی تھی جتنے سے جتنی روٹ مار کرسکتے ہو کر وہ سب نے کی ہے اور سب ہی کل بھی رہے گئے اب بھی کر رہے ہوں شرم کی بات یہ ہے کہ اب ہی منصبوں پہ ہوتے وہ بھی کر رہے ہیں خواتینوں حضرات ایک خرب 65 ارب روپیہ یہ ہے اینارو اب یہ کیسے واپس ملک میں آئے گا جی نہیں ناممکن کچھ بھی نہیں ارادے چٹان بنے رہے تو ابھی دیکھئے بڑے بڑے مگن مچوں کو رشوت دیے جانے کے اطرافات کرتے نو ارب روپیہ کرزہ واپسی کا اعلان کر رہے ہیں تب کچھ ممکن ہے اس ملک میں کیونکہ جو کچھ اب تک ہوا اسے بھی کچھ عرصے پہلے تک اہد حاضر کے فیرون تمصر میں اڑا رہے تھے ہر دین میں اب یہی سوال کہ ہر چال ایک کے کر کے اُلٹ جانے کے بعد اب حکمران کیا خود کو قانون کے شکنجوں سے کسی بھی طرح بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے کیونکہ اب تو عوام کی بڑتی نفرتیں تو درک نار ان کے غیر ملکی زامنوں کے بزن سے تیور بھی وہاں کے عام ترین جلائے سے ظاہر ہو رہے ہیں گلانی صاحب نے آج اڈیالہ جیل کا دورہ کر کے اس قیدیوں کی سزاؤں میں تقریب کا اعلان کیا ہے اور کئی عباب اب اینارو زدگان کا نام لے لے کر ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ آج گلانی صاحب جیل کیوں گئے کئی دوسری شخصیات وہاں کیوں نہیں گئے خصوصاً وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کو تو اپنے مہکمے کے حوالے سے بھی آج گلانی صاحب کا جیل کے دورے کے دوران ہم رکاب ہونا چاہیے تھا ایک وقت میں کے بعد زرفکار علی بھٹو صاحب کی قابینہ کے اہام رکن ڈاکٹر مباشر حسن سے بات کروں گا جو اب پارلیمان میں این ارو کی منظوری میں ناکامی کے بعد حکومت کی جانے سے اردادوں میں جائے جاتے ہیں ایک وقت بات کی اپٹر مویشن